وزیر اعلیٰ خیب پختون خواہ علی امین گنڈاپور پر نہ اہلی کی تلوار اساسے چھپانے کی درخواست قابل سمات قرار الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو نوٹس جاری کر دیا 26 مارچ کو سمات ہوگی سمات کے درخواست کے مطابق بیائی خان میں 735 کنال زمین علی امین گنڈاپور کے نام پر عارضی طور پر ٹرانسفر کی گئی زمین کے اصل مالک آصف خان تھے غلط بیانی پر علی امین گنڈاپور صوبائی اسملی کی نشست کے اہل نہیں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں سے اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی آئے پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت اڈیالا جیل میں قید دیگر قیدیوں سے ملاقات پر دو ہفتے کے لیے پابندی ہوگی جیل کے گیٹ نمبر پانچ کے سامنے میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگا دی پنجاب حکومت نے وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کو اڈیالا جیل آنے سے بنا کر دیا یہ بھی حکومت کو باقاعدہ خطر سال کہا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جیل ملاقات پر پابندی ہے سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لانباد ہائی کورٹ میں دائے علامہ راجہ ناصر عباس نے درخواست دائر کی کہا عدالتی آرڈر کے ساتھ اڈیالا جیل گئے مگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کیس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا جیل انتظامیہ نے بتایا ہے کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس لیے ملاقات پر پابندی لگائی ہے ہم اس غیر قانونی پابندی کی مضمت کرتے ہیں بیلسٹر گوھر کی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی پر غیر قانونی کیسز بنائے گئے امید کرتے ہیں عدالتوں سے تمام کیسز میں ریلیف ملے گا عمر عیوب نے کہا آئی جی جیل خاناجات اور دیگر لوگ عدالتی حکم کو ماننے سے انکاری ہیں اگر جیل انتظامیہ ملاقات کرنے سے روکے گی تو پچیس ہزار جرمانہ ہوگا سنگین بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے مجھے ذاتی طور پر یہ فیلو رہا ہے کہ یہ آلٹی میٹلی خان کو سیکیورٹی کا بہانہ کر کے ان کو بھی بنی گالا شفٹ کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا شفٹ کرنے کی سازش ہو رہی ہے سیکیورٹی کے خدشات بنائے جا سکتے ہیں علی امین گنڈا پور کی نام زبگی پر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا شیر افضل بروت کی پروگرام روبرو میں گفتگو کہا ملک میں الٹی گنگا بہ رہی ہے نواز شریف کو حد کری نہیں لگی اور بری ہو گئے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس پشاور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی لاجر بینچ کل سمات کرے گا ایٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ کل عدالت میں طلب نئے قرض پروگرام کی منظوری کا مشن آئی ایم ایف مشن کل رات پاکستان پہنچے گا عالمی ادارے اور حکومتی معاشی ٹیم کے درمیان چودہ سے اٹھارہ ماش تک مذاکرات ہوں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا نا گزیر ہے وزیر خزانہ کے دورہ امریکہ کا شریول بھی تیار محمد اورنگزیب واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور وال بینک کے سالانہ وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے جے پی موگن کے ثابت بینکر محمد اورنگزیب کی وزیر خزانہ تائناتی مصبت فیصلہ قرار امریکی جرید بلومبرگ کی رپورٹ جاری کہا سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تائناتی میں تھی آئی ایف سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار قلیدی ہوگا پاکستان کو آئی ایف کے میار پر پورا اترنا ہوگا میں شرچی لنام صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا سندھ کی نور اپنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گاونر سندھ کامران ٹکسوری نے کابینہ ارکان سے حلف دیا شرجیل میمن، ازرہ پچوہو ناصر حسین شاہ، سید سردار شاہ، سعید غنی، جام خان شورو زیاؤل حسن، محمد بخش رہر، علی حسن زرداری شامل تین مشیر بھی کابینہ کا حصہ نجمی آمل، بابل بھیو، احسان مزاری مشیر ہوں گے شرجیل میمن کو سینئر وزیر کا درجہ دے دیا گیا سندھ کابینہ کا اجلاس کل چار بجے وزیر اعلی ہاؤس میں ہوگا صدر مملکت آصف علی زرداری کا حلف اٹھانے کے بعد کراچی کا دورہ مزار قائد پر حاضری دی صدر نے مزار قائد پر پھول رکھے فاتحہ خانی بھی کی گابنہ سندھ کامران پسوری اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی حمدہ تھے صدر مملکت آصف علی زرداری کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ صدر مملکت نے فیصلہ معاشی چیلنجز کے پیش نظر کیا افاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ ترکیہ کے صدر رجب طعیب اردوان کا صدر آصف علی زرداری کو ٹیلیفون صدارت کا عہدہ سمحالنے پر مبارک بات دی دونوں صدور کا باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور جے یو آئی کا سینٹ الیکشن میں اسلامباد کی نشست پر یوسف رزا گلانی کی حمایت کا اعلان پلوچستان سے سینٹ کی نشست پر پیپلز پارٹی جے یو آئی کی حمایت کرے گی حسین نواز اور حسن نواز چھ سال بعد پاکستان پہنچ گئے دونوں چودہ مارچ کو ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت اسلامباد میں پیش ہوں گے ملکان میں تین منزلہ رہائشی عمارت سلنڈر دھماکے سے گر گئی عمارت کا ملبا برابر والے گھر پر جا گیرا ایک ہی خاندان کے سات افراد سمیت نو رہائشی جانبہق دو زخمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار تازیت کمیشنر ملتان سے رپورٹ طلب رمضان میں مہنگائی کا طوفان سبزیاں اور پھل سب کے دام بڑھ گئے بازاروں میں اشیاء خرونوش کی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا افتاری کے لیے کیا خریدے یہ بک نہ کھا سکتے غریب آدمی نہ کاروں بارے نہ کھا سکتے نہ پی سکتے دوسرے موبالیک میں رمضان کی طرف سے پیکنج ملتا سب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں پاکستان میں سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اوورال مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی کا یقین کریں کہ روٹی کھانا بھی مشکل ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جوہر ٹاؤن مارڈل بزار پہنچ گئیں سٹال کا جائزہ لیا ریٹ لسٹ بھی چیک کی کہا میں غریب کا خیال رکھنے کے لیے ہی آئی ہوں خیبر پختونخواہ میں سہت کارٹ کی بحالی کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا پیشتر اسپتالوں میں فنج کی ادم ادائیگی کے باعث مفت علاج کی سہولیات کی فراہمی شروع نہ ہو سکی مریض بھی اسپتالوں سے مایوس واپس لوٹنے پر مجبور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس وفاق کے ذمہ، صوبے کے واجبات اور دیگر مالی امور پر تفصیلی بریفنگ مطالقہ حکام کو وفاق میں معاملہ اٹھانے کے لیے لاحے عمل ترطیب دینے کی ہدایت کہا صوبے کے واجبات اور آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے گی وفاق سے شنوائی نہ ہونے پر عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا جائے گا جناہ ہاؤس حملہ کے سلیمہ خانم اور عظمہ خانم سمیت چونتیس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں بیس اپریل تک توسیر علیمہ خان کہتی ہیں چپ رہنے کے لیے بہت سے لوگوں نے رابطے کیے کہا گا بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکال دیں گے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں لوگوں کو نو ماہ سے تنگ کیا جا رہا ہے کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا تو کبھی جج نہیں آتے تفتیش ہی مکمل نہیں ہو رہی پنجاب حکومت نے اکیس منزلہ عرفہ کریم ٹاور ٹو بنانے کی منظوری دیتی وزیر اعلیٰ پنجاب کی چین کی بڑی آئی ٹی کمپنیز کو مدعو کرنے اور ایڈوکیشن سٹی میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے کیمپس قائم کرنے کے لیے فوری رابطوں کی ہدایت وزیر خارجہ اسحاخدار کی دفتر خارجہ آمد عہدہ سمحال لیا سیکیٹری خارجہ نے استقبال کیا پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات پر بریفنگ عطا تارر نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سمحال لیا کہا حکومت اور میڈیا کے درویان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے وزارت اطلاعات کے دروازے صحافی برادری کے لیے کھلے رہیں گے ایسا نخوال نے کہا چوتی بار وزارت منصورہ بندی کا عہدہ سمحال رہا ہوں نئے عظم کے ساتھ کام آگے بڑھائیں گے وزیر اعظم شہبار شریف سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف کی بلاقات پاک بہریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر گفتگو پاک بہریہ کے سربراہ نے وزیر اعظم کو وزارت اطلاعات کا منصب سمحالنے پر مبارک بات دی قراجی کے نیشنل بینک میں انوکھا واقعہ سٹیٹ بینک نے میس پرنٹنگ والے کرنسی نوٹ بھیج دیے نئے نوٹوں میں ایک سائٹ پر پرنٹ اور دوسرا سادہ ہونے کا انکشاف سٹیٹ بینک نے مطالقہ ریپارٹمنٹ کو ویڈیو بھیج دی ترجمان کے مطابق تفصیلات آنے پر میڈیا سے شیئر کیا جائے گا پاکستان ساک ایکسچینج میں شدید مندی ہنڈر انڈیکس نو سو ترپن پوائنٹس گر گیا کاروبار کے اختتام پر انڈیکس چونسٹھ ہزار آٹھ سو ایک پوائنٹس پر بند بلوجستان کے مختلف ازلام برسات خوزدار میں گرد چمک کے ساتھ بارش نصیر آباد مستون قلات میں بھی بادل جم کر برسے پنجگور اور چمن میں بھی وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقے زیریاب جیک باباد شہدات کوٹ میں بھی بادلوں کی گھنگرچ پاکستانی ہائی کمیشن کی کوششیں رنگ لے آئیں بھارتی جیل میں قید ایک اور پاکستانی شہری کو رہائی مل گئی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہری شمون غلطی سے سرحد پار چلا گیا تھا موسیقی